میں نے بولا میں موساو چار واروں کو مسلمان کیا کیسا لگ رہا ہے آپ پورے ویلن لگ رہے ہیں ہیرو ویلن نہیں کلا میں اس کا استعمال کرتے ہیں کس طرح کیا لکھتے ہیں اس پر اے ایس اے ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرا دوست ہے ساتھ ادھر ایک قیدی موجود ہے آپ کے نام کیا ہے دلواہد پیشاور بارہ کس جرم میں آئے ہیں تین سو دون قتل کیا ہے ہاں قتل کیا ہے کتنے قتل کی ہیں چار چار قتل کی چار قتل کی بس وہ میرے کو گالی دے رہا تھا میں گیا پانی کے لئے وہ بولا کہ تم نے چوری کیا یہ کیا وہ کیا میرے کو آدھا گھنٹا گالی دیا بس آخر میں میرے کو بھی غصایا میرے کو بندوق دکھاتا تھا بس میں نے بولا میرے کو مار وہ نہیں مارا میں نے مار دیا نہیں تو بندوق تو ان کے پاس تھی تو آپ نے کیسے مار دیا میرے پاس بھی اپنا بندگ تھا پر وہ نہیں دیکھا تھا میرا بندگ آپ بندگ کیوں پیرا دیتے ہیں اپنے ساتھ تو ہمارا اور بھی دشمنی علاقے میں چار پانچ دشمنی ہے اور بھی قتل کی ہیں اس کے علاوہ نہیں اور نہیں کیا بس یہی کیا وہ بھی ظلم کر رہا تھا بول رہا تھا میں فرغون ہوں میں نے بولا میں موساو چار واروں کو مسلمان کیا نہیں تو ابھی جب آپ نے یہ قتل کی ہیں چار تو یہ آپ نے مدب چار انسانوں کو مارا ہے نا ان کے بیوی بچے ماں باپ میں بہت خفا ہوں پر ابھی کیا کروں بس ٹیم ایس آیا کہ وہ میرے کو بھی مارتا تھا اگر میں نے چھوڑا ہوتا تو پھر میرا خیر نہیں تھا ابھی تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے چار دوسرے انسانوں کی جان لے لی ہاں بس کیا کرے ابھی بہت خفا ہوں بس ٹیم نہیں خفا تو آپ ہیں تو آپ کی خفقی سے اب یہ چار لوگ واپس آ جائیں گے نہیں آئے گا دوبارہ تو نہیں ان کے بیوی بچے ہوں گے یتیم کر دیا آپ نے میرا بھی چھوٹے بچے تھے جو باپ نے مار دیا تو وہ چھوٹے آپ کے جو بچے ہیں وہ اب کس حال میں ہیں بس میں بہت خفا ہوں اس کو میں بڑا بھی کرے گا ان کا باپ زندہ ہے لیکن وہ ہیں یتیم ہاں یتیم ہے بس باپ مرا ہے لیکن ایک اور چاچا ہے وہ زندہ ہے نہیں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ تو زندہ ہے نا لیکن آپ کے بچے یتیمی کی زندگی گزار ہیں کیونکہ آپ جیل میں ہیں ہاں صحیح بات ہے میں جیل میں ہوں بس وہ خفا ہے بہت میرے پیچھے کیا کرے بس آپ نشہ کرتے تھے نہیں نشہ نہیں پورے ہوش و حواس میں آپ نے چار بندیں کرگا دیا ہوش و حواس میں آدھا گھنٹا گھلی سنا بس وہ نہیں مانتا تھا میرے کو بدمشی دکھا رہا تھا ہمارے زمین پر ہم کو گھلی دے رہا تھا اب آپ کی زمین کس کے استعمال میں ہے وہ اس کے استعمال میں ہے آپ نے فائدہ کیا نقصان نقصان کیا میں آپ کا سٹائل گریبان آپ کا کھلا ہوئے رگو بھائیو نا پورا پچاس تولہ فیلم ہوں نے آپ نشہ نہیں کرتے تھے پڑے ہیں آپ کتنا کتنا پڑے ہیں دس وقت میٹرک کیا آپ نے تو کام کیا کرتے تھے ڈریونگ کر رہا تھا گھڑی چلا رہا تھا کتنا کماتے تھے روزانہ بس تین چار ہزار کماتے تھے تو اب وہ کون کمارے آپ کے گھر کے لیے بس کوئی بھی نہیں کماتا ایک باپ ہے میرا اور چوٹے بھئے میرا تو وہ جب آپ نے اتنا زبردست کارنامہ کیا ہے چار لوگوں کو مار کے تو اب وہ خوش ہیں مطمئن ہیں نہیں خوش نہیں ہے بس ابھی چین گزرائے تو کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو سزا ہوئی ہے عدالت سے نہیں ابھی سزا نہیں ہوئے کتنے عرصے سے جیل میں میں دو تین مہینے سے جیل میں ہوں میں خود بھی لگا ہوں ادھر دو گولی لگا میرا کو بیمارہ تھا بھی مان بھی نہیں رہا بس وہ تو اللہ نے میرا کو بچایا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یقین جانے آپ کا جو سٹائل ہے میں دیکھ رہا انہوں نے مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے بس یہ تو اللہ نے اسے سٹائل دیا اور میں بہت اچھا بند ہوں فلمیں وغیرہ دیکھیں بہت ہاں بہت دیکھا ہے رگو بھائی میرا واسطہ پیرا میرا شوکیرہ پیرا واسطہ تو آپ کے جو ساتھیک قیدی ہیں وہ بھی اسی طرح قتل کر کے آئے ہیں ہاں نا کوئی قتل کر کے آئے کوئی منشیات میں آیا ہے بس تو وہ جو قتل کر کے ہیں ان کا کوئی سٹائل بدلا ہے یا اسی طرح کا سٹائل ہے جس طرح آپ کا ہے میرا تو یہ سٹائل ہے سٹائل تو نہیں ہے بس سادہ سادہ بھی ہو میرا سٹائل کیسا لگ رہا ہے آپ نہیں آپ تو پورے ویلن لگ رہے ہیں پورے ویلن ہیرو ویلن نہیں نہیں ویلن مارتا ہے نا لوگوں کو ہیرو تو نہیں مارتا تو میں نے بھی اپنے جان کو بچا کے اس کو مارا تو کوئی رازی نامہ کوئی اس طرح کے جرگہ ورگا اور علاقے کا جو اسی چوہ تانے کا اور نازے میں وہ بھی گیا ہے تو وہ نہیں کر رہا ہے بس رازی نامہ نہیں کر رہا ہے رگو بھائی یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو قاتل ہیں جو مانتے بھی ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے ان کو جیل سے رہا ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے جو مانتا ہے وہ اگلی بار نہیں کرے گا چوری چھپ کے تو نہیں کیا پورا گاو سامنے کڑا تھا وہ ادھا گھنٹا میرے کو گالی میرا بیزتی کر رہا تھا نہیں تو گالی کا یہ مطلب وہ ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں گالی تو وہ نہیں چھوڑ رہا تھا بندو کے وہ بول رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے گھڑی کے پیچھے باندھو کپڑے نکالو میرا تو کپڑے نکالتا پھر میں کیا کرتا پھر تو عزت واپس نہیں آتا نہیں تو آپ کا سٹائل تو جیل کے اندر بھی نہیں بدلا اس کی جا وجہ ہے بس یہ تو اللہ نے اسا پیدا ہے کہ میرا سٹیل تو بس سیدھا سادھا ہے نہیں مطلب میرا یہ کہ آپ صدرے نہیں ہیں نہیں صدرہ انشاءاللہ جیل دیکھیں کہ ہر کوئی صدرتا ہے اس میں جو دوسرا کے چارگاٹ چاکے وہ دیکھیں تو لوگ پر اچھا باگتا ہے یہ آپ کی جیب میں کلم ہے اس کا استعمال کرتے ہیں کرتا ہوں اس طرح کیا لکھتے ہیں اس میں اس میں یہ لکھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میرا دوست ہے اور کوئی لکت پڑت نہیں کرتے ہیں میں نے شعری بھی لکھائے کوئی اپنا شعر سناؤ یہ تو آپ کو گانا شانا بھی یاد ہوگا نہیں گانا نہیں آپ کر کے آئے ہیں چار قتل کر کے آئے ہیں آپ شاعری بھی کر لیتے ہیں اور آپ کا سٹائل بھی نہیں بدلا رہا ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ رہا ہوں گے تو باہر جا کے کیا کریں گے تو باہر جا کے اس کے ساتھ رجینامہ کرے گا رجینامہ نہیں کیا تو دو تینے وہ بھی اڑائیں گے کیونکہ وہ رجینامہ اس لئے میں نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ پر رہا ہوں گے تو میں جھر کے بیس تو آج بھی ہے کسی چھو گیا ہے کے علاقے کا جو نازے میں ہو گیا ہے میرا آج ملاقات تھا اس نے بتا ہے چلیں یہ رگو بھائی سے آپ کی ملاقات ہوئی